سرکار نے نوراتری کے افسر پر مندیروں میں درگا سبت شتی کا پارٹ کرانے اور رام نومی کے افسر پر اکھنڈ رامائن کا پارٹ کرانے کا فیصلہ لیا ہے حالانکہ اس کے بعد سیاست بھی تیج ہو گئی ہے ہمارے ساتھ میں کیابینٹ منتری انیل راجبھر جی ہے منتری جی سرکار نے فیصلہ لیا آپ کے سامنے لیکن اس پر سیاست ہو رہی ہے سپا کے مل سی ہیں راشنماد سچیف سوامی پرساد مور ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے خود رامچاریت مانس پڑھنا بند کر دی اس لئے سرکار یہ آئیوجن کر رہی ہے اور جو یہ آئیوجن کر رہا ہے وہ مہیلاؤں آدیواسی ہیں وہ پچھڑوں دلیتوں ان کے سممان کا دشمن ہے سوامی پرساد موریا جی میں بہت ہی سچائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ رامائن کے بارے میں اور کسی بھی دھارمک گرنط کے بارے میں سوامی پرساد موریا جی کو کوئی جانکاری نہیں ہے اس طرح کا بیان بہت ہی چالانکی کے ساتھ سماجوادی پارٹی بہت ہی پریوجی طریقے سے اس طرح کا بیان ان سے دلوارہی ہے بھارت کی بھومی پر یہ ہم سب لوگوں کو گرب ہونا چاہیے کہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کوئی دھارمک گرنط ہے تو وہ رامائن ہے سب لوگ جانتا ہے سرکار نے فیصلہ کیا ہے سوامی پرساد موریا پوری سماجوادی پارٹی ان کے نیتا اگر اسی سے سیکھ لیتے اور ان آیوجنوں میں سامیل ہو جاتے تو ساید ان کے دماغ کے ان لوگوں کی گندگی تھوڑا کم ہو جاتی لیکن سپا دیکھش اکھلیش یادب نے جو ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے تو لکھا ہے کہ سرکار کے فیصلے کا تو سواغت ہے لیکن ایک لاکھ روپے بہت کم ہے ایک جیلے کو دس کروڑ دینے چاہیے تاکہ سبھی دھرموں کے لیے اس طرح کائے ہو جانوں اکھلیش جی بھی دھرم کی بات کرنے لگے اور ایک طرف سوامی پساد موریا جی سے دیش کے کروڑوں ہندووں کو گالی دلوائیں گے ہم سب کے سردھا اور آسٹھا پر چوٹ پہنچانے کا کام کریں گے یہ ستہ جانے کی جو چھٹ پٹاہٹ ہے وہ اس طرح کی بھانسہ بولنے پر ان لوگوں کو مجبور کر رہی ہے بسپا جو ہے چناؤ کو لے کر تیاری میں جھوٹی ہے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں بسپا کے پردیش عدیقش بھی کہ آنے والے چاہے نکائے چناؤ ہو چاہے لوگ سبا چناؤ بسپا نمبر ایک راجنیتیق دل بن کر سامنے آئے گا مجھے تو لگتا ہے کہ بھوجن سماج پارٹی ہو سکتا ہے نکائے چناؤ ہی نہ لڑے وہ لڑیں گے نکائے چناؤ کی نہیں لڑیں گے یہی ابھی تو ایک بڑا پرسن ہے ہم لوگوں کو لیکن ابھی بھی اس بات کا سنسے ہے کہ وہ چناؤ لڑیں نکائے کا اگر وہ لڑیں تو اچھی بات ہے اتنا بڑا دل اور پوری طریقے سے جب دیکھئے تب ہم نکائے چناؤ نہیں لڑیں گے ہم بائی الیکشن نہیں لڑیں گے ہم چناؤ میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے یہ ان کا پرانا شگل بنتا جا رہا ہے اور نشطی طور پر یہ اچھی بات نہیں ہے بھوجن سماج پارٹی میں تو دے ابھی بیدھان سبھا کا چناؤ بھی تھا بھموسکل ایک بیدھایک ان کے جیت کے آئے تو ان کو تو محنت کرنا چاہیے تھوڑا اور کام کرنا چاہیے تھوڑا جمین پر بھی جائیں ان کے نیتا تو مائیواتی جی تو محل کے باہر نکلتی نہیں کمرے سے باہر نکلتی نہیں کبھی دھراتل پر جا کر کبھی جمین پر جا کر گریبوں کی بستیوں میں جا کر کسانوں کے بیچ میں بیٹھ کر جوانوں کے بیچ میں بیٹھ کر جرا کچھ سمجھنے کی کوسس کریں تو یہ اچھی بات ہے یہ سوستر لوگ تندر کے لیے بھی جروری ہے تو ہم لوگ تو چاہیں گے کہ وہ آمیں لیکن اس طرح سے اپنے آپ کو ایک دم سے راجنی سے کاٹ لینا اور گھر میں بیٹھے رہنا یہ کہیں سے اتر پردیس کے راجنی کے لیے ٹھیک ان کو تو آنا چاہیے ہم لوگ تو سواگت کرتے ہیں ایک سوال ہے دلی کے مکھے منتری اربین کے جیوال جی نے ایک بھیان دیا انہوں نے پردھان منتری کی شکشہ پر سوال اٹھا دیئے کوالیفیکیشن پر سوال اٹھا دیئے کہہ رہے کہ اگر اتنا ان کو ہوتا شکشہ ہوتی تو وہ شاید ایک شکشہ منتری کو جیل نہیں بھیجواتے ہیں کہ یہ تتھا کتھت جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تتھا کتھت پڑھے لکھے جاہل ٹائپ کے لوگ ہیں اور اربیند کے جریبال کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آسمان کے طرف دیکھ کر تھوکنے والوں کا حسر بڑا بورا ہوتا ہے توکہ اس کے موہ پر ہی آ کر گرتا ہے تو دیش کے یاساسوی پردھان منتری آج جن کے پیچھے دنیا اپنا راستہ کھوج رہی ہے دنیا کے اسطر کے سمسیاؤں کے سمدھان کے لیے بھارت کے طرف جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ ہمارے پردھان منتری جی کا ہی سامرت ہے ان کی ہی چھمتہ ہے اور ان کی چھمتہ پر اور اس طرح سے سڑک چھاپ بھانسہ کا اور سڑک چھاپ بیان دے کر آپ بڑے نہیں ہو سکتے آپ کا یہ کہنا آپ کے جاہل پن کو یہ پردرسط کرتا ہے منتری جی ایک سوال ہے کتھا واشک دیو کی نندن جی ہے انہوں نے ایک اپیل کی ہے کہ ان راج سرکار سے کہ سناتنیوں کی بیٹیوں کے بیوہ کے لیے ایک قانون لائے جائے جس سے ہندو دھرم کی بیٹیوں کا بیوہ سپس سناتنی پریوار میں ہی ہو جس سے ان کے کبھی بستیز کبھی چونسٹ ٹکڑے نہ ہو نہیں دیکھئے دیش کا جو سمدھان ہے اپنے آپ میں پریپرون ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں دیش کے سمدھان کے حساب سے چل رہی ہیں اور دیش کو بھی چلا رہی ہیں ان کا اپنا بیکتگت بیان ہو سکتا ہے اور سرکار سماج کو بنانے کے لیے ہر دھرم مذہب کے بیچاروں اور ان کی بھاوناؤں کو سنرکشت اور سرکشت کرنے کے لیے سرکار سکشم ہے اور بہت ٹھیک طریقے سے ہم لوگ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کو بیباد کبھی سے نہیں بنانا چاہیے ماکی کان کی پیڑیتا جو ہے اس نے ایک ویڈیو وائرل کیا ہے انہوں نے ریپ کیار اوپی کلڈیپ سنگھ سنگر کو لے کر سوال اٹھائیں سرکار پر سوال اٹھائیں کہ آخر ان پر بلڈوزر کب چلے گا جن کے اوپر اتنا بڑا آروپ ہے چیزیں سامنے ہیں پھر بھی بلڈوزر نہیں چلتا سرکار نیمہ آنترگت ساری کاروائی اس ماملے میں سنسی سرکار نے کیا ہے وہ پورا کا پورا پرکرن ماننی نیالے میں بیچارہ دین ہے اور اس پر کسی بھی ترہکے کا بیان دینا ٹپڑی کرنا کہیں سے اوچھت نئی ہے سرکار نیم کے حساب سے سب کام کر رہی ہے آگے بھی کرے گی شکریہ بات کرنے کے لئے تو یہ تھے ہم آئے ساتھ میں کیابینٹ منتری انیل راجبار کی کیامرا سہی ہوگی ہریوں کے ساتھ شہلے شروع رہا اے بی پی گنگا لکھنا ہوگا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی